پھر آگے اللہ سماتا کیا فرماتے ہیں قلوب من طیبان کہ وہ کھاؤ جو طیب ہو پاک اس سے پتلتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالی ہے اور رزق خاری کھانا پینا پہننا اوڑنا اور مال دولت نہیں ہے اولاد بھی ہے آپ کے عرشدار بھی ہیں آپ کے دوست یار بھی ہیں آپ کو لوگوں سے آپ کی کمائی کے علاوہ جو چیزیں مل جاتا ہے مہمانوں کی وجہ سے یہ سب آپ کا رزق ہے آپ کی زندگی کے معاملات کتنے آپ کا گھر جو آپ کو مہم سے ملائے آپ کو جو چیز بھی رشداروں کی طرح سے یہ سب رزق میں آتا ہے ہم خیالی رزق کو پیسے دولت گھر گاڑی اس کی حد تک لیتے ہیں تو اللہ سماتا اللہ نے یہاں پر ابھی تک بنی اسرائیل کو وہ کمانڈمنٹس نہیں اتاری تھی حلال حرام کی تو ان کے لیے بائی ڈیفولٹ کیا تھا کہ جو بھی طیب ہے جو بھی پاک ہے اس کو کھاؤ جو اللہ تعالیٰ کے رسق میں سے ہے تو یہ بائی انٹ نیچر ہے انسان کی کہ وہ طیب اور پاک ہی اس کو قبول کرے گا کوئی بھی بائی ڈیفولٹ نیچر انسان کوکروچے چوہے اور چھپکلیاں اور اس طرح کی چیزیں کھانے کی نیچر نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو کنڈیشن کرتا ہے اس کو قدرتاً جو ہے طیب کھانا کھانے کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تتغو فیہی اور تم تغیانی نہیں کرنا حد سے آگے نہیں بڑھنا کیوں؟ فیرون کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے تغو انہو تغا کہ وہ تغیانی کرنے لگا ہے وہ کیا کرنے لگا ہے اپریس کرنے لگا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ بنی اسرائیل کو بھی وہی میسج بتا رہے ہیں کہ تم نے تم نے اپریشن نہیں کرنا ہے فیہی فیحل علیکم غدبی اگر تم نے ایسا کیا تو میرا غدب میرا عذاب تم پر حلال ہو جائے گا آپ کو دیزرونگ اپریشنگ آپ کو دیزرونگ اپریشنگ ومن یحلل علیہ غدبی فقد ہوا اور جس کے اوپر میرا غدب حلال ہو گیا دیزرونگ ہو گیا وہ تباہ ہو گیا وہ برباد ہو گیا فقد ہوا اللہ سبحانہ اللہ یہاں پہ ہوا کا ورڈ یوز کیا ہے وہی چیز جو فیرون کے لئے استعمال کیا تھا کہ اپنی ہوا خواہشات کا وہ غلام بن گیا ہے تو جب اللہ سبحانہ اللہ کسی کو گمرا کر دیں اور پنشمنٹ کے لئے اس کو حقدار کر دیں تو وہ اپنی خواہشات اور نفس کا غلام بن جاتا ہے